عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بتا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کافر کی حکومت رہ سکتی ہے ظالم کے نہیں یعنی کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم سے نظام نہیں چل سکتا مطلب کیا اگر ایک کافر ہے دیکھر ظلم نہیں کرتا ہے تو وہ لیڈر رہے گا عدمیہ اسے لیڈر رہنے دے گا ٹھیک ہے نا لیکن ایک ظالم ہے مسلمان ہے تو اس کی لیڈرشپ ختم ہو جائے گی ظالم مسلمان ہو یا نون مسلم ہو اس کی لیڈرشپ کو ختم ہو جانا ہے چنگیز خان ختم ہو گیا مزلونی ختم ہو گیا اٹلی کا ہٹلیر ختم ہو گیا جرمنی کا آپ کے سامنے ہیں بڑے بڑے نہدوک و حلاکو خان ختم ہو گیا نیپولین ختم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنام آج بھی باقی ہے مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے مائیکل ہارٹ تو کرسچن ہے اسے سب سے اپرنام رسول پاک کا رکھا ہے دیکھیں نا ان کی لیڈرشپ آج بھی باقی ہے دنیا میں آبادی کے سام سے مسلمان دوسری بڑی آبادی ہے صرف کیا کہ کفر کا نظام میں اگر عدل ہو تو وہ نظام چل سکتا ہے دیکھیں میرے نبی کا نظام میں کیا تھا ایک تو ایمان تھا مسلمان تھے اللہ پہ یقین تھا اور اس نظام میں کوئی ظلم نہیں تھا ڈبلت بات تھی ایک طرح نظام میں عدل تھا اور اسلام کا نظام تھا اور حضرت علیہہ کہتے ہیں کفر کا نظام بھی چل سکتا ہے اگر اس میں انصاف ہو اور مومن کا انصاف مومن کی لیورشپ نہیں چلے گی اگر اس میں انصاف نہ ہو تو اب دیکھیں اس بات کو ویسٹن چرچل نے ورلڈ وارڈ ٹو میں جب ہٹلر نے حملہ کر دیا ہٹلر نے حملہ کیا انگلنڈ کے اوپر تو لوگ آئے تمام پرائم منسٹر کے پاس ویسٹن چرچل سے پوچھا اب کیا کریں تو میں ہوتا تو اس کی جگہ کہتا راکٹ مارو ہوائی جہاز اڑاؤ اور حملہ کر دو جرمنی پہ لیکن ویسٹن چرچل نے اپنی لوگوں سے پوچھا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں لوگوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں حملہ ہوا ہے آپ جنگ کے آرڈر جاری کریں اور آپ کوٹ کی بات لے کے بیٹھ گئے اس نے کہا مجھے پہلے بتاؤ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سر ہٹلر بہت خطرناک ہے بہت بھاری حملہ کیا ہے پول لینڈ فرانس کو کھا چکا ہے انگلینڈ کو کھا جائے گا اس نے کہا میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتاؤ ہٹلر کی تعریف نہیں سننا چاہتا اس نے کہا نہیں ہماری کوٹ انصاف دے رہی ہیں سب نے کہا عدالتیں انگلینڈ کی انصاف دے رہی ہیں تو ویسٹن چرچل نے کہا ہم جیت جائیں گے ہاریں گے نہیں وہی ہوا ہٹلر کو شکست ہو گئی ہٹلر کا نام فنا ہو گیا دنیا سے ٹھیک ہے نا ویسٹن چرچل کو حضرت علی کے قول پر کتنا یقین تھا اور ایک ہمیں مسلمان ہیں رسول اللہ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم ٹھیک ہے نا ان کی آل کو مانتے ہیں خلف راشدین کو مانتے ہیں حضرت علی ان میں سے ایک خلیفہ ہے خلیفہ ہے راشد ہے اور ہم مومن ہونے لیڈرنشپ بھی مل جاتی ہے پاکستان میں مومنوں کو یہ ملتی ہے مسلمانوں کو ملتی ہے اور پھر کتنا ظلم کرتے ہیں ہم پہلا سوال ہم میارے انٹیگریٹی پہ ہے کیا مسلمان ہیں بھی یا نہیں